اور علم دیوبند کے اکثر علوم اردو ہیں اردو سے مناسبت پیدا کرو عربی کا اتنا بخار نہ چڑھے کہ جیسا بخار ہو جائے پھر ذائقہ ہی سمجھ نہ ہے کہ میٹھا ہے یا کڑھا ہے میں طالب علموں کو تخصص کا سبق پڑھا رہا تھا اور اس دن اتفاق سے ہمارا غالباً پتہ نہیں کونسا کوئی اردو کا یہ اس طرح کو ٹاپک چل رہا تھا تو ایک جگہ سے ما شاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا نامی گرامی مدرسہ عربی زبان وہاں بولنا اجازتِ اردو تو پابندی ہے شروع سے لے کر آخر تک بڑے لوگوں کا مدرسہ ہے تو ایک طالب علم وہاں سے دورِ حدیث والا ما شاءاللہ وہ آیا تو میں نیچے گیا کام کے لئے گھر واپس آیا تو وہ میرے طلبہ کو سمجھا رہا تھا عربی بھی استاد کو پڑھا کرے خود بولتا رہا تھے عربی آپ کو نہیں سکے یعنی ایسا اس نے ذہن بنایا کہ میرے طلبہ کا ذہن یہ بن گیا کہ استاد جی بخل کرتے حالانکہ استاد کی مثال والد کی ہے والد کبھی اولاد پر خرط میں بخل نہیں کرتا وہ اس کی تربیت کے مطابق خرچ کرتا طلبہ کا یہ اس میں بظاہر ذہن بنا لیا کہ یار یہ تو بخل کرتے خود عربی بولتے سکتے اس نے کوئی عربیان کتابی پڑھی ہوں گی تو انہیں کہو ہمیں وہ پڑھا ہو یعنی جو پڑھے ہیں آپ نے لکائی بیٹھے طلبہ کچھ اور پڑھا اتفاق سے ایک دو دن بعد وہ پھر آگئے جب وہ پھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ مولانا آپ آج کل کیا چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں پجلی دفعہ ان کو کہا گیا تھا کہ میں عربی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے کہنے لگے ما شاء اللہ میں حضرت اردو کتاب یعنی وہ سمجھے جائے اردو کو کچھ آتے رہے ماتی زبان اردو پیو دی اردو بھیند دی اردو بھرادی اردو جماندرو اردو سکولچ اردو تہون اردو کچھ ایک ہو جی سلوہ عالمين اب اردو وہ جس میں عربی کا مزہ ہے اردو وہ جس میں فارسی کا مزہ ہے اردو وہ جس میں سریکی کا مزہ ہے اردو وہ جس میں سندھی کا مزہ ہے اردو وہ جس میں پنجابی کئی مزے ہیں یہ تو گل دستہ ہے اس کو اس نے نہیں دیکھا میں تو ما شاء اللہ آج کل اپنے اکابرین کو پڑھ رہا ہوں میں نے کہا کہتے ہیں آج کل تفسیر چل رہی ہے ماشاءاللہ میں تفسیر کشاف پڑھ رہا ہوں مجھے ہیسی آگے آپ بھرز دیں میں نے کہا اس کا نام کیا تھا جاراللہ میں نے کہا جاراللہ کا کیا معنی ہوتا ہے نیبر آف دا گارڈ اللہ کا پڑوسی تو اس کا تو عقیدہ اور نظریہ متضلہ والا تھا کہ اللہ مکہ میں رہتے ہیں تو یہ مکہ میں رہتا تھا خود کو جاراللہ کہتا تھا میں اللہ کا پڑوسی ہوں یہ تو متضلی ہے لہی نہیں وہ ہنفی تو میں نے کہا نا 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 بات پوری کریں ہنفیوں کے ساتھ اس نے جو حصول لیاں متضلی بھی تو ہے نا اچھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بات میں نے کہا چاہیے بات ذہن میں رکھ کر پڑھو نا اس مسئلے میں ہنفی ہے اس مسئلے میں متضلی ہے اچھا اچھا اگلے دن آیا وہ کشاف مجھے حدیہ کر گیا اے کہا مولی صاحب بطور آکشا میں نے نہیں رکھنی تو بھائی عربی کا اتنا بخار اپنے سر پہ لچڑا آپ رکھیں یہ عربی کتنی کتابیں پڑی ہوئی ہیں میری لبریلی میں مولا عمر سے بات ہیں تو میں کہتا ہوں جی بابا میں تو صاحب عربی میری کتابہ میں تو اردو ہے تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام میں سمجھائے عوام میں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں نا وہ چیز کچھ اور ہوتی ہے آج کل عوام اس عالم کی قدر کرتی ہے جو عالم عوامی زبان بولتا ہے مظفرگڑ میں خانگڑ تاثیل کے اندر ایک مدرس ہے دینی درسگاہ بہت بڑا مدرس ہے نامی گرامی مدرس ہے حضرت مولا عدریس کاندلوی رحمت اللہ تعالیٰ وہاں تشیف لائے کرتے تھے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ کی وہاں آمد رفت رہی ہے مجھے بتا رہے تھے مولا بجب قادری صاحب کے استاذ ہیں جہانیاں سے بہت بڑے عالم دین ہیں میرے ذہن سے نام نکل گیا حضرت خانیت پہ ماہر ہیں مولا مونیر اختر دامت برکاتہ وہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا علی شہر عدری شہدر عمد اللہ کے مدرس پڑھانے جاتا تھا تو کہتے ہیں مجھے عدرت استاجی عدری شہدرہ مولا نے فرمایا کہ مونیر میرے محلے والے پوچھتے ہیں مونیر کا سبق کب ہوگا وہ میرے سبق پہ اتنا خوش نہیں ہوتی جیسے آپ کے سبق پہ تو مولا مونیر اختر کہنا کہ حضرت گزارہ آپ باہر العلوم ہیں آپ میرے بارے میں یوں فرما رہے ہیں حضرت نے فرمایا نہیں میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں میرے طلبات تجھے بہت پسند کر دیں تو انہیں کہا اچھا میں پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے آئے مظفر گڑھ خان گڑھ میں مدرسہ دینی درسگاہ وہاں پر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا درس شروع تھا درس حدیث اور لوگ اٹھ اٹھ کے جا رہے تھے انہیں پوچھے جا کیوں رہے ہیں انہیں کہا کریم شاہ سے اب جب آئے گا تو ہم تقریر سننے آئے جائیں کریم شاہ دکر لے ان سے تو انہیں کہا مولا عبدالکریم شاہ اس پائے کے عالم نہیں ہے رحمہ اللہ جیسے حضرت کاندلوی ہیں لیکن حضرت مولا عبدالکریم شاہ سے اب عوامی زبان بولتے تھے تو وہ لوگ ان کی بات سننے ہیں تو بھائی آپ عوامی زبان والے بولیں